السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلامیت لازمی گیارویں جماعت کے لیے یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن پیپر کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے تو میں اس کو جلدی سے آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اس کی ایکسپلین کر دیتا ہوں ملائکہ یعنی فرشتے ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھاتا نا بنیادی اقاعد میں ٹھیک ہے تو بنیادی اقاعد پانچ بیان ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک ملتا جلتا فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ہے ٹھیک ہے ملائکہ کا لفظ جمع ہے اس کا واحد ہے مالا کن ٹھیک ہے اس کو مالا کن پڑھنا ہے اس کو اگر آپ نے ملک پڑھا تو اس کا معنی ملک یعنی کنٹری اگر آپ نے اس کو میلک پڑھا میم کی زیادہ تو میلک کا مطلب عربی میں دودھ کو کہا جاتا ہے تو اس وقت یہ ہے اس کا صحیح تلفظ ہے مالک مالک کی جمع ملائک ٹھیک ہے اس کا لوگ ایمان یاد کر لیں قاسد کو کہا جاتا ہے ملک قاسد کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فرشتوں کے لئے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں بھی فرشتوں کے لئے لفظ رسول کا مطلب بھی قاسد بھی ہے کیونکہ اس کے لوگ ایمان بھی قاسد کی ہیں چونکہ فرشت خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں اس لئے اس کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے تو توحید اور رسالت کی طرف فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے بلکل ایسی ولیکن نیکی یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھیں فرشتوں پر بھی ایمان ہو فرشتوں پر بھی ایمان ہو تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اسلام کے بنیاد یا قید میں فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ہے درجمہ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر فرشتوں پر اسمانی کتاؤں پر پیغمبروں پر فرشت اللہ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے متعاری دنیا کا نظام جلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القا فرماتے ہیں اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سبق میں آپ نے سمع لیا ایک تو ملائے کا یہ جمع ہے واہر اس کی ملک ملک کا ترجمہ کیا ہے قاسد کو کہا جاتا ہے اور ملک اور رسول دونوں مترادف لفظ ہیں دونوں کا ترجمہ ہے پیغام رسا قاسد کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو فرشتے کو ملک یا رسول یعنی قاسد کیوں کہا جاتا ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پیغام رسانی کا باقی فرشتے نور کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں جان جالا انڈیوٹیاں لگا دی ہیں وہ انڈیوٹیاں کو پورا کرتے ہیں اور کبھی اللہ کے نافرمانے نہیں کرتے اللہ یاسون اللہ ما مرون اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں فرشتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں سارے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تعلیمات لے کر آیا کرتے ہیں آیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو بھر اس پہ اتنا ہی ہے دوامیہ دکھے